مجھے دینِ اسلام سے پیار ہے 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 مجھے دینِ اسلام سے پیار بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین اکرام نگینہ ٹی وی دیکھنے والے تمام سامین مرد اور خواتین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا نگینہ ٹی وی چینل پوری دنیا میں دین اسلام کی خدمت میں پوری دنیا میں دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہے اور ہمارے ادارے نگینہ سوشل ویلفے سوسائیٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کے زیر تحت خدمت دینیاں سر انجام دے رہے ہیں اور ہمارے ممید و معاون تمام حلقہ احباب والے سبزادہ مشیر احمد یوسفی صاحب کے سرپرستی میدین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہے اسی سلسلہ کی ایک کڑی جو کافی عرصہ سے منقطع ہو چکی تھی اس کو دوبارہ پھر آج ہم جوڑ رہے ہیں درسے سے حاسطہ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر درسے سے حاسطہ کے ساتھ حاضر ہیں اس سے پہلے بخاری شریف کی دو سو سنتالیس آحادیث ڈسکس ہو چکی ہیں آج دو سو اٹالیس حدیث کا ہم نے ذکر کرنا ہے اور یہ کتاب الغسل کا آغاز ہے اس میں کچھ پنتالیس آحادیث ہیں دو سو اٹالیس سے لے کے دو سو ترانوے تک آج ہم نے آحادیث کا خلاصہ سننا ہے اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شریعت اسلامیہ نے کن کن معاملات میں کیسے کیسے ہمیں کیا کیا کام کرنے کے احکامات ارشاد فرمائیں غسل دو طرقہ ہوتا ہے ایک غسل انسان اپنی طبیعت کی نفاست پاکیزگی ٹھنڈک اور لطف حاصل کرنے کے لئے اپنے جسم کو راحت دینے کے لئے کرتا ہے ایک غسل ہوتا ہے جو شریعت کی طرف سے لازم ہو جاتا ہے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے مردوں کے لئے جنابت کی کیفیت میں اور عورتوں کی طرف سے اپنے شرعی مسائل سے فراغت کے بعد یہ غسل ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے آج ہم نے اس سلسلہ میں کچھ گفتگو کرنی ہے تاکہ ہمیں غسل جنابت کی کرنے کا طریقہ کار آ جائے جب ہم غسل جنابت کر لیں گے تو عام غسل اسی کے اندر داخل ہوگا کہ اگر کسی نے اس کے علاوہ غسل کرنا ہو تو اس کے سارے مسئل اس کے اندر آ جائے گا سورة المائدہ کی آیت نمبر 88 میں اور سورة بکرہ کی آیت نمبر 99 میں غسل کے حکامات موجود ہیں اس سلسلہ میں جو حدیث ہیں وہ میں آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امہ جان حضور آپ ارشاد فرماتی ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں غسل کے چیپٹر میں اس حدیث کو نکل فرمایا نبی اکرم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غسل کی ابتداء اس طرح فرماتے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دوتے یہ سنت ہے فرائض میں سے نہیں ہے کہ انسان سب سے پہلے ہاتھ دوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وضو کی طرح کا وضو فرماتے پھر پانی میں اونیا ڈال کر آپ اپنے سر مبارک بالوں کی جڑوں کو تر فرماتے پھر سر پر تین پانی کے لپ ڈالتے اور پھر تمام جسم پر پانی بہاتے اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے ام المومینی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک غسل کا طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا ہے کہ غسل ایسے کرنا چاہیے کہ جب انسان غسل کے لیے جائے تو سب سے پہلے استنجا کرے جب وہ استنجا کرے گا تو پھر اس کے جسم کے اندر جو غلازت یا کوئی شے اس کے اندر موجود ہوگی تو اس کا اخراج ہو جائے پھر اس کے بعد سابن سے ہاتھ دھوئے پھر کلی کرے اور ناگ میں پانی ڈالے پھر مو دھوئے پھر سر پر پانی ڈالے پھر تمام جسم پر پانی بہائے یہ حضرت سیدہ ممونہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی حدیث سے منظمون ملتا ہے کہ غسل کیسے کرنا چاہیے اور جو خواتین اسلام ہیں جب وہ اپنی شرعی معاملات سے فراغت حاصل کریں تو شریعت متحرہ نے ان کو غسل کرنے کی کیفیت بتاتے ہوئے یہ بات بتائی ہے واضح کی ہے کہ خوشبو کا استعمال کریں تاکہ ان کے جو احباب ہیں اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہے تو اس کا شوہر ہے اس کو خوشبو کے استعمال سے محبت تعلق داری اور قرب کا یہ شئے اس کے لئے سبب بنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین جب اپنے شرعی مسائل سے فراغت حاصل کریں تو وہ غسل کرتے ہوئے خوشبو کا استعمال کریں اب اس صورت میں ام المومنین ام سلمہ کی ایک روایت بڑی قابل عمل ہے قابل غور ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ایک مسئلہ عرض کیا آپ نے جو اپنے بال باندھے ہوتے تھے جس طرح آپ کو ابھی ہمارے سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ تصویر کہ لیکن جو بھی آپ نے تصویر دیکھی ہے مینڈیوں والی اس میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی میند مطلوب ہے بار بار ایک ایک مینڈی کو کھولنا اور پھر اس کے ایک ایک بال کے اندر پانی بہانا یہ کس قدر مشکل ہے عورت جب غسل جنابت کرے گی تو اس کے لیے مینڈیوں کو کھولنا لازم نہیں ہے لیکن جب اپنے شرعی عزر کے بعد وہ اپنے بالوں کو دوئے گی تو اس کے اوپر یہ مینڈیاں کھولنا لازم ہے کیونکہ وہ مہینے کے بعد ایک دفعہ ہے اور یہ کیفیت ایک دن میں دو دن میں ایک دن میں دو بار کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ متعدد بار اس کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جب غسل جنابت ہوگا تو مینڈیوں کو نہیں کھولا جائے گا صرف ان کے درمیان میں جو سر کا حصہ ہے جو جڑے ہیں ان کے اندر پانی بہا دیا جائے گا اور جب اپنے ایام مخصوصہ کے بعد اپنے شرع عزر کے بعد غسل کیا جائے گا تو اس میں ان ساری مینڈیوں کو کھولا جائے گا ام الممینی سعیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بالوں کو مینڈیوں کی طرف بانتی ہوں تو کیا جب جنابت ہو تو میں اس کو کھولنوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جڑوں میں پانی بہا لیں یہ آپ کو کافی ہے تو اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمائے اور یہ حکم زیشان ہر زیشور بال غمر دو عورت کے لیے ہے جو سر پر میڈیا بانتا ہے ہر بال کے نیچے جنابت ہے اور ہر جنابت والی شیعہ کو دونا یہ لازم ہے یہ قول ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ارشاد فرمائے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے جب سے میں نے یہ سنا کہ ہر بال میں جنابت ہے کہ جب انسان جنبی ہوتا ہے تو ہر بال جنبی ہو جاتا تو فرمایا میں نے اس وقت سے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی تو میں نے سارے سر کے بال مڑوا دیئے نہ بال ہوں گے نہ مجھے دھونے میں دکت پیش آئے گی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا اجتہاد ہے وغیرنا سر پر بال رکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ ہے بال ہوں اور ذلفوں کی صورت میں ہوں اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ہماری تربیت فرمائی کہ جب ہم غسل کے لئے کسی جگہ جائیں تو وہاں محول کیسا ہونا چاہے وہ جگہ کیسی ہونی چاہے ایک تو آپ نے ہمارے ظاہر کا خیار رکھا دوسرا آپ نے ہمارا خیار رکھا ان نگاہوں سے جو ہمیں نہیں نظر آتے لیکن ہم ان کو نظر آتے خبیص جن اور جنات شیاطین ان کے لئے دیوارے کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اس میں تھوڑی سی ترغیب دلا کے اپنے نوجوان مردوں کو اور عورتوں کو یہ بتانا چاہتا اگر میں لباس تبدیل کروں ایسی جگہ پر جہاں مجھے کوئی دیکھ رہا ہوں تو فطرتی حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ میں والی باس نہیں تبدیل کروں اور جب میں یہ خیال کروں کہ میں بیت الخلا کے اندر موجود ہوں اور مجھے انسان تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن شیاطین مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ کیا کروں کہ ان کی نگاہوں سے بچ جاؤں تو رسول اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ اس کے لئے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن غسل کے لئے بیت الخلا میں جانے لگے تو پہلا قدم رکھنے سے پہلے وہ یہ کہے اللہم انی اعوذ بکا من الخوبصی والخبائص اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی جلل محید القریم فضل فرمائے گا جب یہ اپنا لباس اتارے گا جب اس کا سطر کھلے گا اللہ تعالی اس کے ارد گرد ایسی روحانی دیوار کھڑی کر دے گا کہ نہ ظاہری دیواروں سے انسان دیکھ پائیں گے اور نہ روحانی دیواروں سے کوئی جن اور شیاطری نہیں اس کو دیکھ سکے تو یہ دعا پڑھنے کا بھی اسلام نے کونسپٹ دیا پھر سوال یہ ہوا کہ وضو کرنا غسل کے بعد یہ کیسا ہے میرے پیارے بھائی آپ بات بڑی توجہ سے سمات فرمائیے گا جب کوئی شخص سنت کے مطابق غسل کرے گا تو وہ غسل کرنے سے پہلے وضو کرے گا حضور اکرم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو فرمایا پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا تو جب کوئی شخص غسل سے پہلے وضو کر لے گا تو پھر اس کے بعد اس کو غسل کی غسل کے بعد وضو کی حاجت نہیں رہے گی حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپن ایریا میں غسل کر رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پردپوشی کرنے والا رب حیاء فرماتا ہے اس لئے تم بھی اس سے حیاء کرو کہ اپنے سطر کو ڈھانپ کر غسل کرو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت واضح فرما اور بتایا کہ کوئی بھی عورت کوئی بھی مرد غیر کے سامنے اپنے جسم کے کسی حصے کو نہ کھولے اس زمن میں میں ایک طبی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں انسان کے جسم کے کسی ایسے حصے میں جو سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کوئی آریضہ لاحق ہو جاتا ہے مرد اطبع کی موجودگی میں غیر عورت کے سامنے اپنا سطر نہیں کھولا جا سکتا ہے عورت ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارے جسم اس کا سطر ہے اس کے جسم کے کسی حصے میں کوئی آریضہ لاحق ہو جاتا ہے فیمل لیڈی ڈاکٹر کی موجودگی میں وہ غیر بندے ڈاکٹر کو اپنے جسم کا کوئی حصہ کھول کے نہیں نکھا سکتا فیمل نہیں ہے اور میل ہے اور اس مرض سے چھٹکارے کا صرف سبب بھی وہی ہے عذر کی صورت میں اسلام نے گنجائش دی مرد بلا ضرورت بلا وجہ اپنا سطر کسی کو کھول کے نہیں دکھا سکتا عورت کسی عورت کو بغیر ضرورت کے اپنا سطر کھول کے نہیں دکھا سکتا کپروں کی تبدیلی نہیں ہو سکتا اور میں یہ سمائیتا ہوں کہ ذاتی طور پر یہ حیاء کا ایلیمنٹ تب قائم ہوتا ہے جب ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دو تین بیٹے ہیں یا دو تین بیٹی ہیں ان کو اکٹھا نہ نہانے دے پچپن میں تاکہ ان کے اندر یہ حیاء کا مادہ موجود رہے کہ یہ میری اگر سے بہن ہے لیکن میں نے اپنے جسم کی پرائیویسی کو اپنے ساتھ رکھنا تو پھر جب یہ جوان ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ چیزیں ساری موجود ہوتی ام المومنین ام سلیم یہ ام المومنین ام سلمہ سے عرض کرتی ہیں ام سلیم ام المومنین ام سلمہ سے عرض کرتی ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا غسل کی کیفیت ایسی آ جاتی ہے کہ جس وجہ سے غسل واجب ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میل اور فی میل دونوں ہی اس چیز کے ساتھ وابستہ ہیں اگر فی میل اس چیز سے مبرہ اور منزہ ہو تو بتائیں بچے کی شکل ماں پر کیسے جاتی ہے دونوں ہی اس چیز کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور دونوں ہی کے ساتھ یہ شئے متصف اور متصل ہوتی ہیں اور یہ بات جن میں رکھیے گا کہ مرد ہوں اور ازواج متحرات ہوں مرد انبیاء میں سے ہوں اور ازواج متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی اللہ تعالی نے ان ساری خواتین کو اور انبیاء کے سارے گروہ کو ان چیزوں سے جس کو ہم نائٹ فال کہتے ہیں ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ غلبہ شیطانی سے ہوتے ہیں اور انبیاء بھی اس سے پاک ہے اور ازواج متحرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ و معمون رکھا ہوا اللہ اکبر باز چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لئے بڑی قابل عمل ہے اس کو ہمیں سمجھنا بڑا ضرور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے رسول اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس کے گھر میں ہوں نمبر ایک جنبی نمبر دو تصویر نمبر تین کتا ایسے شخص کے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اب اس کو کیوں کہا کہ اس کے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا کہ یہ نپاکی کی حالت میں گھر میں پھر رہا دو تین مسئلے اس کے زمن میں رکھئے کوئی شخص رات سویا پھر اٹھا تو غسل کی حاجت تھی نماز فجر بالکل وقت تلو ہونے حالا تھا تو کہا میں تیموم کر کے نماز پڑھلو تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس ادا نماز کا نائب قضا نماز موجود ہے اگر ادا نہیں ہوگی تو قضا پڑھی جائے لیکن اگر اس نے روزہ رکھنا ہے تو پھر یہ کہے کہ میں پہلے غسل کرنوں پھر میں روزہ رکھوں گا اور سہری کا قضا کوئی نہیں ہے سہری ادا یہ دھائے بس تو ایسا بندہ جو نماز کے قریب اٹھا وہ بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن اگر ایسا شخص جو روزے کے قریب قریب اٹھا تو وہ بغیر غسل کی ہوئے کھانا کھا سکتا ہے اس کے لئے کوئی مماند نہیں ہا یہ کرے وضو کر اور اگر اس کے پاس وضو کی بھی گنجائش نہیں تو کھلی کر لیں تاکہ سنت متحرہ پر عمل ہو سکے اس زمن میں ایک اور مسئلہ بھی میں ارز کیا دیت ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ کتہ جس گھر میں موجود ہو اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں طور پر گھروں میں پالا جاتا اگر حفاظت کے لئے ہو اور اس کا رہنے والا سلسلہ بھی گھر میں نہ ہو جیسے یورپ میں لوگ اپنے بستروں کے اندر سولانے تھے گھر سے بائر ہو علیہ دہ جگہ پہ ہو ایسے فرشتے کے پالنے ایسے کتے کے پالنے سے فرشتوں کے گھروں میں آنے کا سلسلہ اللہ علیہ وسلم کی احدیث کے اس موضوع کے لئے نہیں ہے جو آپ نے بیان فرنا اللہ اکبر اس سلسلہ میں میں ایک سوال کر کے اس کا جواب دینا چاہوں گا ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آستان شریف میں آئے تو جبرایل ساتھ تھے اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ان دور کی بات ہے جس میں گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے تو مختلف جانور گھروں کے اندر آجاتے تھے تو جبرایل علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو اندر نہیں آئے پوچھا آپ اندر کیوں نہیں آئے کہ جی چار پائی کے نیچے کتہ ہے تو بعض بے علم یہ کہہ دیتے کہ لو جی اگر پتہ ہوتا یا علم غیب ہوتا تو آپ بول نہ پڑتے میں اپنے ایسے پیارے بھائیوں کو بڑی وضاحت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہر مسئلے کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بول کر خود مسئلہ حل کر دیتے تو احادیث اور آیات قرآنی کیسے نازل ہوتے کیسے پتہ چلتا کہ گھر میں کتے کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ہمیں بتانے کے لئے ہمیں سکھانے کے لئے ہمیں سمجھانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ کتے کی گھر میں موجودگی کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اس میں ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں ہمارے ہاں بعض احباب جو سلسلہ طریقت سے وابستہ ہیں اور بڑا سخت ڈاڈا اور ٹوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہ حنب پیار کرتے ان میں بعض احباب ایسے بھی ہیں جو کہہ دیں بھئی ہم تو حضور کے بعض علمی یتیم لوگ کہتے ہیں کتہ تو نجس ہوتا ہے کتہ تو نجس ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتہ جس گھر میں اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو یہ اپنے آپ کو کتہ کہتا ہے نجس ہوتا اگر نجس کی بات ہے کہ کتہ نجس ہوتا تو نجس تو شیر بھی ہوتا وہ بھی آپ کو کتہ کیوں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی جانور دیکھتے ہیں ان میں یہ وہ وفادار جانور ہیں جو اپنے مالک کی گھر کی رکھوالی کرتا ہے اس کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے اس کی چوکٹ کا خیال کرتا ہے غیر بندے کو مالک کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جانے دیتا اور جب مالک رات کو سو جاتا ہے تو یہ جاگ کر مالک کے در کا پیرہ دیتا ہے وفاداری کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ کتہ وفادار ہوتا تو جو مومن عشق رسول میں فنا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ در حضور پاک کے قدموں میں نیچھاور کر دی یہ وصف شیر میں نہیں ہے وہ بھی نجس ہے یہ بھی نجس تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے درکب کتہ ہوں تو اس کو آگے سے کوئی کہے یہ تو نپاک ہوتا تو پھر وہ پیارا بتائے کہ کیا شیر پاک ہوتا کیا کسی کو جانور کے ساتھ تشبیح دینے سے کسی کی توہین ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا فرمایا یہ اسد اللہ ہیں اللہ کے شیر ہیں ان کو بھی جانور کے ساتھ تشبیح دی اب وہ تشبیح دیکھی جائے گی کس خاص جہد میں دی گئے کیا چیز تھی جس کے اندر کیا چیز تھی اس شیر کے اندر کون سا وصف تھا جو وصف حضرت علی المرتضی کے اندر بھی تھا ان دونوں وصفوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو تشبیح جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا اسد اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار پر حملہ کرنے کے بعد چیر پھاڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں اس کو کہتے اسد تو وصف بہادری کی وجہ سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا ہیں بئی مانا کہ آپ انسان ہیں لیکن آپ کے اندر بہادری بہت زیاد ہے جس کی وجہ سے آپ کو شیر کے ساتھ تشبیح دیں اسی طرح جنہوں نے اپنے آپ کو سگ مدینہ کا مدینہ کا کتہ کہا تو ان کا بھی مطلوب و مقصود صرف وصف وفاداری ہے نہ کہ نجس بن کر بیٹھ جانا مراد ہے اور وصف وفاداری سے مراد یہ سمجھانا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آپ کی حل بیعت کے آپ کے صحابہ کے آپ کی عزواج کے سبی کی زتوں کے محافظ ہیں کوئی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا جو طریقے کار بیان فرمایا وہ کیا میں پہلے آپ کو مسنون طریقے کار بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ سکرین پر سوال کر کلئر کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی شخص اگر خود سے حدیث پڑے اس کو یہ مسئلہ درپیش نہ ہو بخاری مسلم ترمضی ابودعود نسائی ابنہ ماجہ قطب حدیث کی جو مرضی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ نبی اکراب شفیع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ غسل سے پہلے وضو فرماتے تھے اور وضو میں آپ پاؤں نہیں دوتے تھے پھر غسل مبارک فرماتے تھے پاؤں نہیں دوتے تھے اس میں ایک علت ہے جو ہمارے زمانے میں موجود نہیں ہے اب ہم میں سے کوئی وضو کرے گا اور غسل کرے گا تو وہ پہلے بھی دھو لے گا اس کا ویسے ہی سنت کے مطابق ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مبارک وضو فرمائے وہ کیا علت تھی پہلے زمانوں میں پہلے ادوار میں ڈرین سسٹم نہیں تھا ہوتا کوئی نالیاں اور پائپ نہیں لگی ہوتے تھے انچی کر کے اس کے ارد گرد جگہ نیچی کر دی جاتی تاکہ پانی نہانے والے کا پانی یہاں جمع ہو جائے پھر یہاں سے پانی نکالنے کا انتظام بعد میں کیا جاتا تھا تو جب لوگ غسل کرتے تھے تو ساری جگہ پہ پانی پھیل جاتا تھا اور پیر بسا اوقات بیچ میں ڈپ ہو جاتے تھے تو جب پیر ڈپ ہو گئے تو پہلے دونے کا فائدہ کوئی نہیں رہا گئے پھر بعد میں مائے مستعمل کے اندر مل گئے یہاں سابون والے پانی میں مل گئے تو ایک ہی دفعہ میں سارا نہانے کے بعد جب جگہ سے جدہ ہوتے تھے تو پیر دھولیتے تھے اب ہمارے ہاں یہاں ڈرین سسٹم ہے پانی اسی وقت بے کے چلا جاتا تو ہم پہلے بھی اگر دھولیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب حضور صلی اللہ علیہ نے غسل مبارک جو فرمایا اس کی ترتیب کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ مبارک دوئے پھر آپ ہویا پھر آپ نے دائیں کندے پہ پانی ڈالا پھر بائیں پہ ڈالا پھر سر مبارک کے اوپر پانی آپ نے جو خلا تھا بالوں کے درمیان میں وہاں پانی گزارا پھر آپ نے امنا سر مبارک دویا یہ تھا حدیث سے نکلا ہوا مسنون غسل کا ایک خاقہ لیکن ہمارے عورف میں لوگوں کو غسل کے معاملہ میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے سب سے پہلے پانی لے چلوں میں موں میں ڈالے اور موں کے اندر ہر طرف میں زبان کے اوپر نیچے دائیں بائیں اگل بگل میں اچھی طرح پانی پھیر لیں پھر اس کے بعد پانی بائٹ پھین ناک کی باری آئے تو ناک اچھی طرح ساف کر جب آئے باری جسم کو دونے کی مرد و خواتین مٹاپے کی وجہ سے جو اوز لٹک جائے مثلا بازوں کا پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے پیٹ لٹک جاتا تو وہ اوپر والی سامنے ٹانگوں کے اوپر پڑا ہوتا ایسے شخص اگر اوپر سے پانی پھینکے گا تو پانی اوپر سے پیٹ سے گزر جائے گا نیچے والی ٹانگوں کے درمیان والا جو حصہ ہے وہ خوشک رہ جائے اس لیے ایسے بندے کو اپنے جسم کے سارے کعب کو بھار ان کے نیچے ہاتھ ڈال کر گوشت بڑا ہوا ہے جسم کو مل کے صاف کرنا چاہیے تاکہ کوئی ایک بال بھی خوشک نہ رہ سکے حضور اکرم شفی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آپ نے غسل مبارک کرنے کے بعد بسا اوقات تولیع استعمال کیا بسا اوقات آپ نے نہیں کیا مہدیسین اس کا سب سے سمپل جواب یہ دیتے ہیں وجوہات بے شمار سب سے آسان ترین سوال کہ جب آپ نے ٹاول استعمال کیا وہ سردیوں کا موسم تھا اور جب آپ نے ٹاول استعمال نہیں کیا تو گرمیوں کا موسم تھا سردیوں کے موسم میں خوش کر لیا تاکہ پانی کے کترات کی وجہ سے تھندک محسوس نہ ہو اور گرمیوں میں پانی اوپر نینے نے دیا تھا کہ تھندک محسوس ہو جسم کو سکون آسل لیکن دونوں راستے جائز ہیں کوئی سردیوں میں بھی نہ خوش کر اس کو بھی کوئی ممانت نہیں ہے کوئی گرمیوں میں بھی خوش کر لے تو اس کو بھی کوئی ممانت نہیں ہے یہ طبیعت کے اوپر حاجی صاحب بٹ صاحب اور مغل صاحب اور فلانے صاحب نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ شمول میرے نہالیا نہانے کے بعد اندر سے آواز ہوتے ہیں کمیز بڑھائیں بنین دیں جب انسان بے لباس ہو اس کو بولنے کی قطعن اجازت نہیں ہے کیوں جب یہ بل لے گا تو فرشتوں کو اپنی جگہ پہ آگے اس کے عامال نامیں لکھنے پڑیں گے اور برہنہ جسم کے اوپر فرشتوں کا بیٹھنا آئی تکلیف دے ہوتا ہے ان کے لئے اس لئے شریعت مطارن نے اس کی ممانت کی ہے ہاں ہر دفعہ اپنے کپڑے لے کے جاتا ہے اپنا لباس لے کے جاتا لیکن آج بھول گیا تو پھر کیا کرے جو لباس اس نے اتار کے اندر رکھا ہے وہ پکڑے اس کو پہن کے باہر جائے یا لباس لے کے آج یا دروازہ کھٹ کھٹا کر اپنی بیوی کو طلب کرے اور اس کو وہ کپڑا دکھا گے کہے اشارے کے ساتھ اس کو سمجھائے کہ یہ میری نئی شلوار نئی کمیز نیا پجاما نئی تابت مجھے دے دو میں نے چینج کرنی مو سے مت بولے اشارے سے سمجھائے یہ پردداری کے لئے ہے ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مردوں کے بچے ہوئے پانی سے عورتیں نہ آسکتی میرے پیارے بھائی مردوں کے بچے ہوئے پانی سے عورتیں نہ سکتی ہیں مردوں کی بچی روٹی عورت کھا سکتی ہے کبھی کبھی ہمیں تھوڑا سا اس سے آگے جا کے دیکھنا چاہیے کہ ہم جس فرد کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہے ہم نے اس کو معاشرے میں کیا عزت دی ہوئی ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام المومینی سید عائشہ صدیقہ سے اتنی معابت کا سلوک کرتے تھے آپ گلاس کے برطن کے جس حصے میں مو لگا کر سید عائشہ صدیقہ نے پانی پیا ہوتا نا وہی مو مبارک لگا کے پانی پیتے تھے اپنے نورانی ہونٹ وہاں لگا کے پیتے تھے اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کبھی گزارش کرتے تھے سرکار آج میں مسئلہ میں ہوں آپ فرماتے ام المومینین آپ کا مو بالکل صاف ستھ رہا ہے پاکیزہ ہیں طیب ہیں طاہرہ ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو کہیں جانا پڑ جاتا اس حضور صلی اللہ علیہ 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 سلیم آپ تشریف لیا تو سامنا ہوا کہتے ہیں میں اس وقت جنابت میں تھا تو میں نے کوشش کی بہیاں سے نکل جاؤ تو فرماتے ہیں مجھے موقع ملا تو میں نکل گئے پھر میں غسل کر کے حضور پاکیزہ صلی اللہ علیہ 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 نے حاضر ہو میں نے عرض کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں جب غسل کیا اور میں واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ 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 نے مجھے پوچھا آپ ابھی یہاں تھے پھر کہاں چلے گئے تو میں نے عرض کی کہ میں ہوتا ایک حالت آجاتی ہے غسل کی نہ کرنے کی جب انسان غسل کر لیتا تو میں اپنے تمام پیارے ناظرین کو جو دو تین باتیں سمجھانی چاہ رہا تھا اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ غسل کے پانی کے جو قطرات ہوتے وہ نجس نہیں ہوتے کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اپنے کپڑے سے مو صاف کر لے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوا مستعمل پانی تاہیر غیر متاہر ہوتا مستعمل پانی تاہیر غیر متاہر ہوتا پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا اس لیے کوئی بھی شخص وضو اور پانی کے قطرات کی وجہ سے یہ مت سمجھے کہ میرے لباس کو ناپا کی ہاں تقوی ہے کہ اس کے اندر گناہ کے اثرات ہوتے اس سے بچنا چاہیے لیکن جو پانی چیرے پہ اور جسم پہ لگا ہوا ہے اس کے اندر گناہ کے قطرات نہیں ہوتے مستعمل پانی تب ہوتا ہے جب جسم سے جدا ہو جاتا اگر یہاں ہونے کے بعد تو اس میں جنابت میں جو غسل ہوا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کار بتایا اس طریقے کار کے پیش نظر کوئی بھی شخص جب غسل کرنے لگے تو اس کو مندر جزیل مندر جزیل اصول اور ضابط پیش نظر رکھنے چاہیے نمبر ایک جب غسل کرنے کے لئے جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا یہاں پردے داری ہے کہ نہیں دوسرے نمبر پر داخل ہونے کا طریقہ کار بیت الخلا میں یہ کہ بائیں پاؤں سے جائے اور جانے سے پہلے دعا پڑھے پھر اس کے بعد اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کریں پھر اپنا لباس اتاریں پھر سنت کے مطابق وضو کریں اس کے بعد غسل کریں دائیں گندے پہ پہ پانی ڈالے بائیں پہ 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 تو چار سیر پانی کم از کم غسل میں استعمال ہوتا ہے جس سے انسان غسل کرتا ہمارے ہاں کیونکہ پانی کے لیمٹ نہیں دیکھی جاتی بڑا وسی پانی ہوتا ہے بس اوقات شاور ہوتا ہے بس اوقات لوگوں نے ٹپ لگایا ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھ جاتے تو اس سلسلے میں یاد رکھیں جب جنبی ہو انسان تو ٹپ کے ہاں اگر جنبی آدمی نہر میں چھلانگ لگا دے تو پانی بھی بیہ رہا ہو اور دردہ سے بھی بڑھا تو پھر اس ساری صورتوں میں انسان بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کی نجاست بھی ختم ہو جاتے تو یہ چند مسئلے میں نے آپ کی خدمت میں ارز کرنے تھے چند سوالات ہیں جو میں نے خودی لکھے تھے تاکہ میں ان کے جوابات دے سکوں ایک سوال اس کا جواب میں نے دے دیا ہے لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ غسل کے بعد وضو کی حاجت ہے غسل کے بعد وضو کی قطان حاجت نہیں ہے جو ہمارے احباب اور خواتین احتیاطا بعد میں وضو کر لیتے ہیں اگر یہ ساتھ میں نیت وضو کی کر لیں تو یہ وضو نور پر نور ثابت ہوتا ہے لیکن بہر صورت کسی بھی حدیث کا مغز یہ نہیں بتاتا کہ اگر پہلے آپ نے وضو کر لیا ہے یا غسل کر لیا تو اس کے بعد بھی آپ کو ضروریات تبعیہ اور ظاہرہ بھی پوری ہو جاتے پھر دوسری اس کے اندر اہم بات ہے اس شخص کے لیے جو بیٹھ کے نہ آتا ہے اور ہوتا بھی وہ فیٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اگل بگل میں دائیں بائیں بغلوں کے نیچے انڈر آمز اور جسم کے ان حصوں وہاں پہ پانی اندر نہیں ڈالیں گے تو پانی نہیں جائے گھانے وہ اندر سے خوشک رہ جائے گی ایسی ساری جگہوں کے اوپر ہاتھ ڈال کر اپنی فنگر ڈال کر ان کو صاف کرنا چاہیے کانوں کے حصوں کو صاف کرنا چاہیے گردن کے نیچے دائیں بائیں سب صاف کرنا چاہیے تاکہ غسل کرتے ہوئے کوئی ایک بال بھی خوشک نہ رہ سکے یہ میرے انتہائی پیارے بھائیوں بزرگ دوستوں غسل کا وہ طریقے کار تھا جو مختصرا میں نے آپ کو سنایا اگر کسی پیارے بھائی کو میرے کسی اہل اسلام کی عظیم خواتین میں سے کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سوال کریں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کا جواب ضرور دیں گے تاکہ لوگوں کی تلچسپ میں برقرار رہے پھر آخر میں ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے پروگرام نگینہ سوشل ویلفی سوسائیٹی کے تحت چلنے والے ادارے نگینہ ٹی وی فیس بک کے پیج کے اوپر لائیو پوری دنیا میں دکھائے جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے سوشل پیجز بھی نگینہ ٹی وی ٹک ٹاک کے اوپر بھی موجود ہے اور ٹویٹر کے اوپر بھی نگینہ ٹی وی کا پیج موجود ہے فیس بک کے اوپر بھی موجود ہے اور جتنے سوشل میڈیا کے اور پیج موجود ہیں تمہارے دوستوں سے گزارش ہے ان سب کو وزٹ کریں آپ اپنے وقت کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا کریں تاکہ وقت کی حفاظت ہو سکے انشاءاللہ بشرت زندگی حضر حاضر ہوتے رہیں دعا کریں اللہ ہمیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دین اسلام سے پیار ہے 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 مجھے دین